مائیوس ہونے کی ضرورت نہیں آپ جو ہے بھاری رقم خرچ کرنے کے بجائے ایک مرتبہ جو ہے حکیم صاحب کے دوائیوں کو بھی استعمال کیجئے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے فائدے اور فوائد کیا ہیں نمزکار آداب آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شرطتی آگی درشکو حکیم سلمان خان صاحب کی ٹیم پہنچی ہے آج بینگلور جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ایک مہیم کی شروعات کی گئی ہے حکیم صاحب دوارہ جس میں ہم الگ الگ سٹی میں جا رہی ہیں اپنے ان پیشنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں جو حکیم صاحب کے نسکی اپناتے ہیں حکیم صاحب کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اور خود کو صحت مند رکھ رہی ہیں آپ کی اچھاتی ہم سے ملاقات کرنے کی ہماری بھی اچھاتی آپ سے ملاقات کرنے کی آپ کی صحت کا حال جاننے کی تو جیسے جیسے ہماری ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے الگ الگ سٹی میں جا رہی ہے اور سارے پیشنٹ سے ملاقات کر رہی ہے تو اسی کڑی میں میں بینگلور تو پہنچی ہوں اور بہت سارے پیشنٹ سے ہم یہاں پہ ملاقات کریں گے جانیں گے ان کی صحت کا حال لیکن سب سے پہلے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی آج جو پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے زیا الرحمان صاحب جانیں گے حکیم صاحب کا کون سا نسکا انہوں نے اپنایا کون سی دوائی کا استعمال انہوں نے کیا کیا کچھ انہیں پریشانی تھی اور اب وہ خود کو کتنا صحت پن محسوس کرتے ہیں یہ ساری خاص بات چیت آج ہم ان سے کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے مل کر ان کا سواگت کرتے ہیں سواگت ہے سر آپ کا عداب عداب سر آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کرتے کیا ہیں میری عمر جہاں 37 ہے میں امام و خطیب ہوں پریشتی زرٹران کالیٹی کے گھر میں کون کون ہے گھر میں جو ہمارے پانچ بھائی ہیں ماں ہیں میں ہوں اور ہماری اہلیاں اور بچے ہیں حکیم صاحب سے آپ کیسے جڑے اور آپ کو کیا کچھ بیماری تھی حکیم صاحب سے جڑنے کی وجہ اور سبب یہ ہوا دوہزار تیرہ کو جو ہے میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے جو ہے دائیں طرف کے پیر کے جو ہے نس چپک گیا تھا چپکنے کے بعد میں بہت سارے جو ہے ہسپیٹرنوں کا جو ہے چکر لگایا میں ویشٹ بنگال سلی گوڑی کے قریب ایک شہر ہے اسلامپور وہیں کہہ رہنے والا ہوں تردناج پور کے جب میں سلی گوڑی پہنچا وہاں بہت بڑا میڈیکل کالیج ہے وہاں علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ کو سرجری کے علاوہ آپ کا علاج ناممکن ہے تو سرجری میں جو ہے کتنا روپیہ رقم لگے گا تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ایک لاکھ ستر ہزار تک آپ کا خرچ آئے گا دوائی کے علاوہ تمام ہسپیٹرنوں والوں نے جو ہے یہی بتایا کہ آپ کو جو ہے سرجری کے علاوہ آپ کا علاج ناممکن ہے جی پھر میں مایوس ہو چکا جب خرچ کے بارے میں بتایا کہ منیموم کتنا خرچ آئے گا تو کسی ہسپیٹرنوں والوں نے دو لاکھ کسی نے ایک لاکھ اسی ہزار آر کیئر اور ایس کیئر جو ہے مجھے دو ڈبا دیئے ٹھیک ہے دینے کے بعد میں کچھ دن پندرہ دن استعمال کیا پھر تھوڑا سا مجھے درد جو ہے ذرا کمی محسوس ہوئے درد میں مجھے تین مہنے کا کورس مکمل کرنے کے لئے بولے پھر میں نے ایس کیئر اور آر کیئر جو ہے مکمل تین مہنے کا کورس کیا الحمدللہ کورس کرنے کے بعد درد جو بہت ہی کم ہو گیا مکمل تو کم نہیں ہوا کم ہو گیا اس کے بعد دھیرے دھیرے میں نے بند کر دیا وہ دوائیاں تو الحمدللہ دو چھے مہنے کے بعد میرا درد بالکل مکمل ختم ہو گیا مکمل ختم ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے اور اتمنان اپنے آپ کو اتمنانا تسلی دینے کے لئے میں نے سوچا اب مجھے جو ہے چیک کرنا ہے کہ میں مکمل صحتیاب ہوا ہو یا نہیں اسی غرض سے میں نے ایک کمپنی میں جو ہے وہ کام کرنے لگا وہ کمپنی کا روز یہ تھا کہ بارہ گھنٹہ آپ کو کام کرنا پڑے گا چنانچہ میں نے جو ہے وہ کمپنی میں جو ہے بارہ گھنٹہ جو ہے کنٹینیو کام کیا تین مہنہ کھڑے ہو کر جب کھڑا ہو کر جو کام کیا تو درد بھی محسوس نہیں ہوا الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے صحتیاب محسوس کیا نہیں بلکل میں مکمل ٹھیک ہو چکا ہوں پھر میں نے اپنے استاذ سے مشورہ کیا کہ اب میں ٹھیک ہو چکا ہوں الحمدللہ کیونکہ مجھے تین مہنہ میں کھڑے ہو کر کام کیا بارہ بارہ گھنٹہ اس کے بعد جو ہے پھر الحمدللہ آج میں بہت ہی خوش ہوں الحمدللہ درد بھی نہیں ہے یعنی آپ کو پیرو کی سرجری ڈاکٹر نے بول دی تھی اور اب آپ کو وہ سرجری کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی نہیں پڑی تو آپ کو مولانا جی جو ہمارا کلینک ہے بینگلور میں وہ حکیم صاحب کی دوائی انہوں نے آپ کو بتائی اور اس کے استعمال سے اب آپ بہتر ہو گئے ہیں سوست ہو گئے ہیں کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اور حکیم صاحب کے نسکی سرجری سے بچ گئے تو آپ نے اور لوگوں تک بھی خدمت پہنچائی اور لوگوں تک بھی دوائیاں بتائیں جی اتر دناجبور مغربی بنگال کے ایک جو ہے ایک ہمارے رشدار ہیں جی ان کے کوئی دوست ہے جب ان سے اس نے ذکرے کے ہمارے رشدار نے تو اس نے میرے نمبر لے کر مجھے بینگلور فون کیے سارے تفصیل جاننے کے بعد اس نے بولا کہ دیکھیں میری بیوی کہ کمر میں اکثر درد رہتے ہیں بہت دنوں سے اس کا علاج کیا ہے میں نے پھر مولانا منور حسین صاحب کے جو ایڈریس بتایا بتانے کے بعد پھر اس نے وہاں سے علاج شروع کیا آج سے پندرہ بیس دن پہلے وہ فون کیے ہیں بیٹا الحمدللہ میں بہت ہی جو ہماری اہلیاں ٹھیک ہیں کون سے دوائی کھا رہے ہو وہ جو ہے ایس کیئر اور آر کیئر کھائے تھے کس چیز کے لئے وہ درد کے لئے درد کے لئے خائے وہ تو آرام ہے ان کو آرام ہے آرام ہے چھیک ہے کبھی آپ کی حکیم صاحب سے بات ہو پائی ہے یا پھر ڈائریکٹ آپ بینگلور کلینک پہ ہی آئے تھے یا کوئی پروگرام آپ ان کا دیکھتے ہیں جی دوہزار تیرہ کو ایک مرتبہ بات ہوئی کولار میں حکیم صاحب آئے ہوئے تھے آمنے سامنے جس طرح آپ آرام میں بات کر رہے ہیں الحمدللہ اس طرح بات بھی ہوئی اور جو ہے مجھے دیکھے بھی کافی بات بھی دیر سے بات ہوئی اسی دوران الحمدللہ مولانا منور صاحب کے ساتھ مل کر ایک ساتھ ہم لوگ ڈینر بھی کیے حکیم صاحب کے ساتھ مل کر حکیم صاحب کے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں یا یوٹیوب چینل سے جی جڑے ہوئے ہیں تو حکیم صاحب کی کونسی بات اچھی لگتی ہے آپ کو یوٹیوب میں لوگوں اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں اور حکیم صاحب ان کا حل بتاتے ہیں بھائی ایکسرسائز کیجئے اگر درد ہے کوئی پریشانی ہے کونسی دوائی آپ کو استعمال کرنی ہے تو اس سے میں بھی سنتا ہوں اس میں عمل کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے بلکل بلکل سر جن لوگوں کو آپ کے جیسی ہی پریشانی ہے جیسے کہ آپ کو پیرو میں درد سرجری کی بات آپ نے بتائی اور اب آپ کو سرجری کرانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے گھریلون اس کے نہیں اپنا ہے حکیم صاحب سے نہیں جڑے ہیں یا پھر جو بینگلور واسی ہیں جن تک آپ کا یہ میسیج بھی جائے گا تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ گھریلون اس کے اور یونانی ٹریٹمنٹ کتنا بہتر ہے میں یہی کہنا اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان بھائیوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں دیکھئے مایوس نہ ہو ہر بیماری کا علاج موجود ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آپ جو ہے بھاری رقم خرچ کرنے کے بجائے ایک مرتبہ جو ہے حکیم صاحب کے دوائیوں کو بھی استعمال کیجئے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے فائدے اور فوائد کیا ہیں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں اور میرا جو ہے میں بودگر کراس میں ہی رہتا ہوں تو آپ یہاں آپ مجھ سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں کیسے ہیں کیسے نہیں الحمدللہ بہت ہی فائدہ ہے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے چلے بہت سال پہلے آپ کی حکیم صاحب سے آمنے سامنے بات ہوئی تھی لیکن آپ کا یہ جو انٹرویو ہے سر سب سے پہلے حکیم صاحب ہی دیکھیں گے اگر آپ اپنے من کی کوئی بات ان سے کہنا چاہتے ہوں تو آپ اس انٹرویو کے ذریعے کہہ سکتے ہیں حکیم صاحب کو آپ کیا کہوں گا الحمدللہ میری دل کے گہرائیوں سے میں حکیم صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حکیم صاحب کا سایہ ہم تمام لوگوں کے اوپر جو تعدیر قائم کریں اور قائم رکھیں اللہ تعالی حکیم صاحب کو سیحت کاملہ عطا فرمائیں اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لئے حکیم صاحب ہمارے لئے سرمایہ ہے بلکلی کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کیونکہ میں اپنے بارے میں بتاؤں جب میں پریشان تھا اتنا میں اپنے زندگی سے تنگ آ چکا تھا اتنی پریشانی تھی مجھے مشکل سے پندرہ منٹ کھڑا ہو کر بات نہیں کر سکتا تھا کسی سے بھی اتنا درد محسوس ہوتا تھا اب میں حکیم صاحب کو اپنے شکریہ آدھا کروں حکیم صاحب آپ کا لاخ لاخ شکر ہے سب سے پہلا شکریہ تو اللہ کا آدھا کروں گا اور حکیم صاحب کا احسان مند ہوں کہ ان تک جو ہے میں کسی کے ذریعے با کسی کے طور پہنچ گیا چکا اور ان کے دوائی سے مجھے بہت فائدہ ہوا بہت بہت شکریہ سر آپ سے ملاقات کر کے آپ کی صحت کا حال جان کے ہماری پوری ٹیم کو بہت اچھا لگا حکیم صاحب تک یہ بات آپ کی ضرور پہنچ جائے گی اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو دھیرو شک کامنا ہے اور بہت ساری دعائیں آپ ایسے ہی صحت مند رہیں سوست رہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ تو درش کو آپ سبھی نے سنا زیال رحمان صاحب کو جنہوں نے بتائے کہ آپریشن کی نوبت سے وہ بچ گئے ہیں پیروں میں بہت ساری تکلیف تھی لیکن حکیم سلمان خان صاحب کا نسکہ اپنا کے حکیم صاحب کی دوائیوں کو استعمال کر کے انہوں نے صبر رکھا اور اب وہ صحت مند ہے اور آپریشن سے وہ بچ گئے ہیں تو ایسے ہی آپ لوگ بھی اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں حکیم صاحب کے نسکے بتا کے اور خود کو بھی آپ سوست بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے تو آج کس خاص کارکر میں بس اتنا ہی اب مجھے بھی دیجئے اجازت نمسکار آداب